اسلام علیکم دوستوں اردو نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ صدر ٹرمپ امریکہ کے پہلے صدر نہیں ہے جنہیں ان کے سیاسی مخالفین اور ماہرین نے نفسیات ذہنی طور پر غیر متوازن شخص قرار دے رہے ہیں صدر ٹرمپ سے پہلے بھی بہت سے امریکی صدور مختلف ذہنی امراض کا شکار رہے ہیں بہت سے صدور جنوبی تھے کچھ دہری شخصیت کے مالک اور کچھ کو بھولنے کی بیماری اور کچھ کو نہ بھولنے کی بیماری تھی پہلے امریکی صدر جارج واشنگٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ذہنی مریض تھے سن سترہ سو چھہتر کی گرمیوں میں امریکہ کی جنگ آزادی میں فوج کو اتنی ناکامیاں ہو رہی تھی کہ جارج واشنگٹن نے خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے قریبی ساتھیوں نے انہیں بچا لیا امریکہ کی دوسرے صدر جان ایڈمز کے بارے میں اکثر ان کے حریف جیپورسن کہا کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی بلکل پاگل ہو جاتے ہیں اسی طرح صدر روزویلٹ کے بارے میں نفسیات کی سائنسی جریدے جنرل آف ایب نارمل سائیکولوجی نے نظریہ پیش کیا تھا کہ وہ تاریخ میں شعوری عمل میں خلل کی بڑی مثال کی طور پر پیش کیے جائیں گے سن انیس سو بارہ میں جب روزویلٹ دوبارہ ایک پرسر اقتدار کے لیے انتخابی مہم چلا رہے تھے تو امریکہ کے نامورد تاریختان ہینڈی ایڈمز نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ روزویلٹ کا دماغ ناکارہ اور تقسیم ہو گیا ہے اور ان کا آسابی نظام جواب دے سکتا ہے یا وہ مکمل پاگل ہو سکتے ہیں امریکی صدر ویلسن پر جب فالش کا حملہ ہوا تو ان کی مخالفین وائٹ ہاؤس کی پہلی منزل کی کھڑکیوں پر لگائے گئے جنگلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وائٹ ہاؤس پاگل کی پناہ گاہ بن گئی ہے یعنی صدر ویلسن کسی وقت بھی کھڑکی سے چھلان لگا کر خودکشی کر سکتے ہیں بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار چھے میں ہونے والی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ انجاز فیدت امریکی صدر اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ذہنی آرزے کا شکار رہے ہیں اسی ٹیم نے ٹیڈی روزویلٹ اور جان ایڈمز کی بارے میں کہا ہے کہ وہ دوہرے پن کا شکار تھے جبکہ تھامسن جیفرسن اور آلیسز گرینٹ کو سوشل انگزائیٹی یا سماجی استراب کی شکایت تھی اس تحقیق کی سربراہی کرنے والے پروفیسر جانتھن ڈیوڈسن نے کہا ہے کہ اس طرح کی کام کو دباؤ ذہنی مسائل پیدا کر دیتا ہے خصوصاً ان لوگوں میں جن میں ایسے مسائل پہلے سے پوشیدہ ہوں امریکی صدر پر انتہائی ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور کسی کی بھی اس دباؤ کو مسلسل برداشت کرنے کی لا محدود صلاحیت نہیں ہوتی پروفیسر ڈیوڈسن کے مطابق صدر کیلون کالیج اور فلینکلن پیرلس بھی بز مردگی ڈیپریشن اور بیٹوں کی موت کی وجہ سے بلکل بے اثر رہنما ہو کر رہ گئے تھے پیرلس کو سن 1853 میں صدارت کا حلف اٹھاتے ہی انتہائی شدید ذہنی صدمہ اٹھانا پڑا امریکہ کے چودمے صدر کی بیوی جین اور ان کا بیٹا بینجمن اس ٹرین میں سوار تھے جو انڈور میسیچویسٹ میں حادثے کا شکار ہو گئی تھی اس حادثے میں بینجمن موقع پر ہی ہلاک ہو گئے پیرلس کے ہاں پیدا ہونے والے تین لڑکوں میں وہ زندہ بچ جانے والے آخری بیٹے تھے صدر کی شراب پینے کی پرانی عادت اور زیادہ شدید ہو گئی تھی امریکی صدر کالیج نے ایک پرامید گرم جوش مہنتی اور توانائی سے بھرپور شخص کے طور پر صدر کا عہدہ سنبھالا تھا لیکن انیس سو چوبیس میں ان کا سولہ سال کا بیٹا کیلون جانوئر وائٹ ہاؤس کے ٹینس کوٹ میں ٹرینر اور جرابیں پہن کر ٹینس کھیلنے گیا اس کے پاؤں میں ایک کانٹہ لگا جس کا زخم بعد میں خراب ہوا اور خون میں زہر پھیلنے سے اس کی موت ہو گئی کالیج ہمیشہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے رہے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اہلیہ اپنے دوسرے بیٹے اور خود اپنی قبروں کے کتبے تیار کروا لیے تھے اس صدمے کے بعد ان کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا وہ اکثر اپنے مشیروں ہاندان والوں اور مہمانوں پر برس پڑتے تھے صدر جان کوئنسی ایڈمز بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے اور وہ ایوان صدر میں افسردہ افسردہ ادھر ادھر پھٹتے رہتے تھے صدر روز ویلٹ سن 1884 میں اپنی سیاسی زندگی کے آغاز میں اپنی نوجوان اہلیاں اور والدہ کی ویلنٹائن ڈے پر موت کی وجہ سے شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہوئے اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے وہ چند برس تک ریاست دیکوٹا کے بنجر علاقوں میں گھومتے رہے اور وہاں انہوں نے مویشیوں کا ایک باڑا بھی بنایا اس دوران وہ بھینسوں کا شکار میں مصروف رہے مشہور امریکی صدر ابراہم لنکن نے اپنی تمام زندگی ڈپریشن کا شکار رہے 1841 میں سپرنگ فیلڈ میں جب وہ سرکاری قانون سادھی کے طور پر کام کر رہے تھے تو ان کی منگیتر انہیں چھوڑ کر چلی گئی جس سے وہ شدید ڈپریشن میں چلے گئے ان کی ایک دوست نے اس ڈر سے کہ وہ کہیں خودکشی نہ کر لیں ان کی نگرانی شروع کر دی اور ان کی کمرے سے چھوڑیاں اور اس طرح ہٹا لیے واشنگٹن میں یہ فواہیں پھیل گئی تھی کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق دو ہزار بارہ میں اونگوری انیورسٹی کی طرف سے ہونے والی ایک تحقیق سے پتا چلا کہ بل کلنٹن سمیت کئی صدور میں نفسیاتی امراض کے اثرات موجود تھے دو امریکی صدور جو سب سے زیادہ نفسیاتی مریض پائے گئے وہ لنڈن بینز جانسن اور انڈریو جیکسن تھے ان دونوں کو صدر ٹرمپ اپنا ہیرو کہتے ہیں نفسیاتی مسائل جن کی امراضی کی ٹیم نے نشاندہی کی ان میں غیر حقیقی دلکشی خود پسندی انہ پسندی بد دیانتی سنگ دلی خطرات مول لینے کی عادت ہی جان اور بے خوفی شامل تھے امریکی صدر انڈریو جیکسن کو جنہوں نے انڈین ریموول ایکٹ کے تحت مقامی باشنوں کی نسل گشی پر دستخط کیے تھے آج ایک ظالم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جبکہ وہ امریکی تاریخ میں واحد صدر تھے جن کے دور میں تمام کرزے اتار دیے گئے تھے نائب صدر کی حیثیت سے ریچرڈ نکسن بھی ڈپریشن کی عدویات کا استعمال کرتے رہے تھے اور وہ عدویات بھی شراب کی مدد سے نگلتے وارٹر گیٹ کی بہران کی دوران صدر نکسن ضرورت سے زیادہ شراب پیتے تھے اور ذہنی امراض کا شکار ہو گئے تھے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں صدر ٹرمپ کو ذہنی مریض قرار دیا گیا ہے اب دنیا میں امن کا انحصار اس ذہنی مریض لیکن دنیا کے سب سے طاقتور شخص کے موٹ پر ہے وہ چاہے دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے یا کوئی اچھا کام کر لے لیکن امریکہ اور امریکہ کے پاگل صدر سے کسی اچھائی کی توقع نہیں تشویشناک بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ دوسری مدد کے لیے بھی صدر بننے کے خواہش من ہے دوستوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکراب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں نیچے کمیٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ میں ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکوں شکریہ